ملہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک لٹری تھیریز کے متعلق ہے اور اس ٹاپک میں ہم لٹری کرٹیسزم اور لٹری تھیری کے درمیان فرق جو ہے اس کے بارے میں جائزہ لیں گے اس کے بعد ہم فارمالزم نیو کرٹیسزم لٹری تھیری کے متعلق گفتگو کریں گے اگر ہم لٹری تھیری اور لٹری کرٹیسزم کے درمیان میں فرق چیک کریں تو بنیادی طور پر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ لٹری تھیری ایک آئیڈیاز یا تھیریز کا نام ہے ایک فلسفے کا نام ہے جس کے زیرے اثر ہم کسی بھی ٹیکسٹ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس کے اثر کے تحت کسی بھی کتاب کسی بھی نظم کسی بھی نوول یا ڈرامے کے بارے میں حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لٹری تھیری ہمیں وہ پہلو دکھاتی ہے جس کے ذریعے ہم لٹری کرٹیسزم کرتے ہیں یعنی آپ لٹری تھیری کو آپ ایک تھیری کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور کرٹیسزم کو آپ اس کا ایکشن دیکھ سکتے ہیں لٹری کرٹیسزم is study evaluation and interpretation of literature لٹری تھیری ایک abstract idea کی طرف prefer کرتی ہے جبکہ لٹری کرٹیسزم action کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر ہم مزید اس کی بات دیکھ لیں کہ لٹری کرٹیسزم اور تھیری ان دونوں کا آپس میں لازم اور ملزوم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لٹری تھیری کی جو development ہے وہ بھی لٹری کرٹیسزم سے ہی ہوئی ہے جتنی زیادہ کرٹیسزم زیادہ ہوگی interpretation زیادہ ہوگی نئے ideas زیادہ ملیں گے اور نئی تھیری سامنے آئیں گی اسی طرح لٹری تھیری takes one step ahead it may be the result of extensively لٹری کرٹیسزم یہ میں آپ کو بات کہتے چکا ہوں جبکہ لٹری کرٹیسزم جو ہے وہ comparison analysis evaluation interpretation پر فوکس کرتے ہوئے چیزوں کو جاننے میں مدد کرتی ہے briefly اگر sum up کیا جائے تو تھیری جو ہے وہ certain ideas پر مبنی جو ہے خیال کو کہا جائے گا نظریہ کو کہا جائے گا جبکہ کرٹیسزم اسی خیال کے ذریعے کسی چیز کو تنقیدی طور پر جائزہ عمل میں لے کر آنے کو جو ہے وہ عدبی تنقید کہا جائے گا لٹری تھیری اب مزید ہم اس کو اگر فرق چیک کریں تو it can be described as the frame that supports لٹری کرٹیسزم لٹری تھیری کے بازیوں کہا جائے simple terms میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مختلف perspective ہمیں دکھاتی ہے scholars کو دکھاتی تاکہ وہ evaluate کر سکے لٹریچر اب لٹری کرٹیسزم اور اگر اس میں مزید آپ فرق چیک کریں تو لٹری کرٹیسزم is a study evaluation and interpretation of literature جبکہ دوسری طرف لٹری تھیری جو ہے وہ ایسا framework استعمال کرتی ہے چاکہ لٹریچر کو interpret کیا جا سکے evaluate کیا جا سکے ایک مخصوص کام ہو اب theoretical اور practical detail بھی دیکھ لیں لٹری کرٹیسزم جو ہے وہ practical application ہے اس لٹری تھیری کی جو کہ جس کے ذریعے آپ جانتنا چاہ رہے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی piece کو اٹھائیں آپ 1984 یا animal form novella اٹھائیں جارج آرول کا اور اس کو آپ اب کس نظری کے مطبق جانچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر marxist لٹری تھیری لگائیں گے تو اس کے بعد جو کی جانے والی تنقید ہوگی وہ اسی لٹری تھیری کے زیرے اثر لٹری کرٹیسزم کہلائی جائے گی یا آپ کے سامنے مختلف جو ہے وہ لٹری تھیری کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں پرانچیز آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے ادوار میں یا کسی طور میں ابھی بھی still present ان کے ذریعے ان کے لینس کے ذریعے کسی بھی ٹیکسٹ کو جانچنے میں مدد مل رہی ہے اور ملتی رہے گی آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن آ رہی ہے اور اس ٹائم لائن میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلاسیکل لٹری تھیری کے بعد رومنٹک پھر دوسری آف شوٹ ہمیں دنکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر ہمارے لٹری کرٹیزم کی بنیاد دیکھی جائے تو بنیاد جو ہے وہ اریسٹوٹل اور پلیٹو ان کے نظریات پر ہی بنی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے بعد اگر ہمیں انگلیس لٹریچر میں میتھیو آرنل جیسے ٹی ایس ایلیٹ جیسے لوگ ملتے ہیں ہمیں پوپ سر فیلپ سیڈنی ٹوماس لفی کاؤک وغیرہ جیسے ہمیں کرٹکس نظر آتے ہیں جنہوں نے ایک مخصوص اس پر رہ کر پویٹری پہ یا ڈراما پہ کرٹیز کیا تو ہمیں وہ کرٹکس نظر آتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اثر سے متاثر ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کوئی فورس سے کوئی گریک جو کرٹک ہے اس سے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کوئی اریسٹوٹل سے تو یہ ہم سب چیزوں کو نظرانداز نہیں کر سکتے انہی سن صدی کے آغاز سے لے کر پھر یہ بیسنی صدی اور اکیسی صدی میں بہت ساری جو ہمیں لٹری تھیریز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جس میں ریشن فارملزم ہے سیمیوٹک سٹرکچرلزم نیو کرٹیسزم آگ ٹپل جو تھیری ہے اور اس کے بعد سٹرکچرلزم پوسٹ ٹرکچرلزم ڈیکنسٹرکشن یہ ساری ہمیں نظر آتی ہم باری باری ان تمام کو بھی ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے ویڈیو لیکچرز میں اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مورل کرٹیسزم یا ڈرامیٹک کنسٹرکشن کی بات کی جاتی تھی پلاٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں یہ کہا کہ پویٹس کو نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پلاٹو مورلسٹک ویو کے حامی تھے اور بہت سارے لوگ بہت سارے ایٹین سینچری کے بھی کرٹک پلاٹو کی نظریات کے ان مطابق لٹریچر کو دیکھنا چاہتے تھے اور وہ آرٹ کو صرف ایک سول پرپس کے لیے یوز کرنا چاہتے تھے کہ وہ آرٹسٹک پلایئر جو ہے اس کے علاوہ وہ مورل پوائنٹ آف یو بھی ہمیں دکھائے اور مورل ہی ہمیں دیا جائے اور لٹریچر کو جج کیسے کیا جاتا تھا کہ پیس آف جو لٹریچر ہے وہ مورل لیسن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اب ارسٹوٹل کے اوپر اگر بات کریں تو وہ ڈرامیٹک کنسٹرکشن اور ڈرامیٹک کنسٹرکشن کے اوپر بات کی جاتی اریسٹوٹل کے وہ کس طریقے سے اگر آپ پویٹکس میں دیکھیں تو پلوٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ فارمیٹیو ایلیمنٹس آف پلوٹ پریجیڈی کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس ان طریقے سے ہمیں جو ہے وہ تنقیدی جائزہ دینے میں مدد دینے کے بارے میں مشورہ افراہم کرتے ہیں اگر اب ہم آہ فارمیلزم کے اوپر بات کریں اور جو ہے ہم اس کے اوپر نیو کریٹسزم یا نیو اریسٹوٹیلینیزم کے اوپر بات کریں تو یہ تحریک تقریباً انیس سو آہ بیس کے لگ بگ آغاز ہوتا ہے اس کا ریشیا میں اور وکٹر سکولسکی جو ہے میجر وائس نے اس فارمیلزم مومنٹ کی اب فارمیلزم کے ماننے والے یہ چاہتے تھے کہ جو لٹریچر کی جو اندر کے جو پہلو ہیں ان کو جائزہ لیا جائے انٹرنزک فیچرز کو اور بیرونی پہلووں کو نظر انداز کیا جائے یہ ان چیز سے بھی انکار کرتے تھے کہ بھی کس طرح سے کوئی پیس آف ورک گوڈ یا بیٹ کہا جاتا ہے تو وہ اس چیز سے بھی ماننے سے انکار کرتے تھے دوسرا اس کے علاوہ اگر ہم فارمیلزم جو ماننے والے لوگ ہیں آہ لٹری تھیری کے وہ آرٹ کو یا لٹری پیس کو ایک منفرد پیس کے طور پر جانتے جو کہ اس کی انوارمنٹ ہسٹری یا آتھر کی جو ڈیٹیل ہے اس سے بھی اس کو الگ گردان دے فارمیلز یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکسٹ کو سمجھنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو ہی سمجھا جائے اور یہی چیز بعد میں امریکہ میں جو تحریک پیدا ہوئی جس کو نیو کریٹیسزم کا نام دیا وہ بھی اس کی بھی بنیادے میں اس فارمیلزم مومنٹ سے ہمیں ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں اگر ہم ٹریڈیشنل فارمیلزم کی بات کریں تو شاید اس کا استعمال اب اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن نیو کریٹیسزم اب بھی ہائی سکول میں اور پوسٹ سیکرنڈری سکول میں اس کا استعمال دکھایا جاتا ہے آپ کی تمام ملنے والی جو کتب جو گائیڈز جو آپ کو کسی بھی نظم کے متعلق بنیادی آپ کو جو وہ انفرمیشن فراہم کرتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کو انٹرپیٹ کریں گے اس کے میٹافور اس میں ہے الیٹریشن اس میں پنکچویشن اس میں جو ایزونینس ہے اس میں جو رائم سکیم ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہوگا تو یہ دیفنیٹلی نیو کریٹیسزم کے لینس کے ذریعے ہی اس کو جو ہے کریٹیسائز لٹری اپریشیشن اس کی کی جاری ہوتی ہے فارمالیزم اور نیو کریٹیسزم میں بلکل فرق ہے اب اس فرق کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فرق میں کیا ہے اگر ہم نیو کریٹیسزم کی بات کرے تو نیو کریٹیسزم کے دائرہ کار میں جان کرو رینسوم آئی اے ریچرڈز اور ٹی ایلیٹ جیسے مشہور نام ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے اس نیو کریٹیسزم آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست تو کوئی وابستگی ظاہر نہیں کی لیکن جان کرو رینسوم اور جو آئی اے ریچرڈز ہیں ان کی اس حوالے سے وابستگی ہمیں دکھائی ہوئی دیتی ہے اگر فارمالیسٹ جو ہیں کریٹیسز ہیں وہ نور کرتے ہیں آتھر کو اور اس کی بائی آگرفی کو اور ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کو اور فوکس کرتے ہیں صرف لٹری ور کو اور اس کو آٹانومس گردانتے ہوئے اس کو تنقیدی اس کو جو ہے وہ جائزہ اس کا لیتے ہیں فارمالیسٹ جو ہیں جبکہ نیو کریٹیسز جو ہے نا صرف آتھر کو نا صرف اس کے کانٹینٹ کو بلکہ اس کے فارم کو بھی ان تینوں کو بھی مکس کر کے اس کے ساتھ انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ لٹری ٹیکسٹ میں بلکل ایک ساتھ ہی کانٹیبوٹ کرتے ہیں میننگ کے لیے رشن فارمالیسٹ ورسز نیو کریٹیسزم میں اگر ہم فرق دیکھیں تو رشن فارمالیسٹ آپ کو یہاں پہ ویوگرافیکل ڈیٹیل ملی ہوگی تھانکس چارٹ کہ ہمیں اس میں سے اور بھی چیزیں کچھ ملنے میں آ رہی ہیں کہ انیس سو دس سے لے کر انیس سو تیس کے درمیان یہ رشن فارمالیسٹ مومنٹ کا آواز ہوا پیک پر پہنچی اور اسی طرح اس سے ہی ملتی جھولتی ایک تحریک ہمیں امریکہ کے کرٹیکس میں نظر آئی جس کو نیو کرٹیسزم کا نام دیا گیا رشن لٹری مومنٹ اور یہ امریکن لٹری مومنٹ اب فارم اور کانٹنٹ کے اوپر ذرا اب دیکھنے پر جو رشن فارمالیسٹ ہیں وہ یہ بلیب کرتے تھے کہ ایک دسٹنکشن ہے فارم اور کانٹنٹ کے درمیان اور فوکس ہونا چاہیے فارم کے اوپر اور سٹرکچر آو دھا ٹیکس کے اوپر کانٹنٹ کے اوپر جو ہے نہیں ہونا چاہیے اب اگر اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو عام مثال دوں اگر ایک بوٹل ہے اور اس کے اندر پانی موجود ہے اور اگر ایک اور سکیر شیپ کوئی بوٹل ہے اس میں بھی پانی موجود ہے تو یہ مختلف جو آپ کو سامنے شکلیں بنیوی نظر آ رہی ہیں یہ فارم ہیں اور ان کے اندر جو موجود ہوگا پانی وہ کانٹنٹ کے لائے جائے گا کیا کہ لائے جائے گا کانٹنٹ تو فارمالیسٹ یہ مانتے تھے کہ جو فوکس ہے وہ سٹرکچر پہ ہونا چاہیے باہری ساخت پر ہونا چاہیے اس کی بناوٹ پہ ہونا چاہیے اس کے کانٹنٹ میں نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کس نظریہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے جبکہ کرٹس جو نیو کرٹسزم ہے اور کرٹکس بلیو کرتے تھے کہ جو فارم اور کانٹنٹ ہیں دونوں آپس میں بلکل کلوزلی کنیکٹڈ ہیں جیسے بیوگرافیکل ڈیٹیل ہے اسٹوریکل ڈیٹیل ہے ایمپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کو سپریٹ نہیں کیا جا سکتا اور فارم کے ساتھ ساتھ ہمیں بیوگرافیکل ڈیٹیل بھی دیکھنی ہوگی اور اس کے کانٹنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا تو یہ پنیادی سفرک ہمیں ان میں نظر آتا ہے اور اس میں چان ریچرڈ وغیرہ اور ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ آپ کو اس میں مشہور کرٹکس نظر آئیں گے جو کہ اس سے متاثر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے متاثر کیا اب اور اس میں فرق چیک کر لیں آپ نیو کرٹسزم میں اور رشن فارمالیزم مومن پر اوبجیکٹ آف سڈی رشن فارمالیزم میں پوائنٹ اسیل اس کا سٹرکچر ہے جبکہ اور اس کے ساتھ اس کا جو کانٹینٹ ہے بائیوگرافیکل ڈیٹیل ہے اس کے ساتھ انٹرپریٹ کیا جائے گا رشن فارمالیزم جو ہے وہ وہ ڈیفرنشیا سپیسیفیکہ آف لٹری لینگویج اس پرٹیکولر فارم کو اس کو دیکھا جائے گا وہ کس میں لیکھی گئی ہے کس لینگویج میں لیکھی گئی ہے اور کس طریقے سے وہ اپنا معنی واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف نیو جو کرٹیسیزم ہے وہ یہ کہتی کہ ٹیکس خود ہی اپنے اندر اتنی ویلیو چھپویا ہوا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بائیوگرافیکل اتنی زیادہ ڈیٹیل لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیٹیچ ہو کے بھی اس کا ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اٹسیلف جو ہے وہ کافی ویلیوبل ہے رشن فارمالیزم میں ڈی فیمولیزیشن ایفیکٹ کو جو ہے پاپلرائز کیا تو ڈی فیمولیزیشن ایفیکٹ کو اگر آپ سمجھے تو غیر شناسہ تقنیق کو اس کو استعمال کہیں گے مثال کے طور پر لکھاری اگر اپنے لٹری پیس میں کوئی ایسی عجیب و غریب اجنبی چیزوں کو متعارف کرواتا ہے اور ان سے کوئی معنی مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھنے میں کسی کو اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے تو وہ اس کو ڈی فیمولیزیشن ایفیکٹ کہیں گے ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ اگر کسی عدبی تقنیق اس کا استعمال کرتے ہوئے اگر کسی فنپارے کو ایسے خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے کہ دیکھنے والا جو پہلے بھی پچاس دفعہ اس کے قریب سے گزرا ہے لیکن اب وہ اس کو زیادہ اٹریکشن کے ساتھ سمجھے گا اور اس کو انٹرپیٹ کرے گا تو یہ ہے اس کی تیسی مثال بھی سن لیجئے جارج اورول نے اینیمل فارم میں کس طرح جانوروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا معنی جو ہے لوگوں کو فراہم کیا اگرچہ وہ یہ کتاب یہ نویل نویلہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے برائے راست بھی لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے کسی طریقے سے ایک الیگری لکھی اور سمبولک میننگ دیا اور جانوروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا مقصد جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو یہ ٹی فیمولیزیشن کی تقنیق ہمیں نظر چاہتی ہے کہ پہلے سے جانی پہ جانی چیزوں کو کسی غیر شناسہ تقنیق سے سمجھ پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش آئیکونز جو ہے اس کے علاوہ پویٹک ایمیجز کے اوپر اور ان کا موٹیفز اینڈ اوڈر ڈیوائیسز یہاں پر تھوڑی سی امیہ سیمیلیٹی ملتی ہے انیلیٹیکل میتھرڈ موڈل سٹرکچر اور سسٹم آف موٹیفز آئیرینی یونیٹ اور دیفنیٹلی کانٹینٹ ایس ویل فارمالیزم جو مومنٹ ہے لٹری فارمالیزم جو لٹری آپ کیا سکتے ہیں تھیری ہے اگر آپ اس کے زیرے اثر کسی بھی کتاب کا جائزہ لینا چاہیں گے کسی بھی لٹری پیس کا تو آپ درج زیل کوسچن جو ہیں وہ آپ اپنے سامنے لے کر آئیں گے کہ کس طرح کوئی بھی ورک ایمیجری کو یوز کرتے ہوئے یا سیمبلز کو استعمال کرتے ہوئے معنی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے کس طرح پیراداکس آئرینی یا ایمبیگویٹی یا ٹینشن جو ہے وہ ورک ٹیکس میں ایگزیسٹ کرتی ہیں کس طرح سے یہ تمام ورک آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے یا پھر آپ یوں سکتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ اپنے کام کے متعلق کیا بات کر رہا ہے کیا آرثر نے اس کام میں کانٹرڈکشن دکھائی ہے تو یہ تمام مختلف سوالات ہیں رائم سکین کیا بتاتی ہے میٹا فورز کیا بتاتے ہیں سیمبلز کس طرح چیت کے اشارہ کرتے ہیں تو یہ تمام سوالات ہیں جو پوملیس لٹری تھیری کو کسی بھی ٹیکس پر اپلائی کرنے والا جو بھی کرٹیک ہے وہ ان تمام سوالوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرے گا اگر ہم ان سوالوں کو اگر ایک پوئیم کے پر لگانے کی کوشش کریں مثال کے طور پر یہ والی پوئیم کے یہ والا سوال اگر ہم اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آہا ہاو ڈس ڈا آرثر ڈیزال اپلائی کنٹرڈکشن ویڈن دا ور یا پیراداکس کیا ہے یا ورک انٹرکنیکٹڈ نہیں ہے یا کس طریقے سے اگر ہم ڈی روڈ نوٹ ٹیکن روبرٹ فرس کی پوئیم کے اوپر یہ ام سوالات یا یہ لٹری تھیری اپلائی کرنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں میٹافورز سیمبلز ایمیجز یا پیراداکس یا کونٹرڈکٹری ڈیوز دکھائے گئے ہیں کہ آہ 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 ای ہاب جس میں وہ پوئیٹ کہتا ہے کہ two roads diverge into the wood but sorry I cannot travel the path تو یہ ہمیں چیزیں کس طریقے سے میننگپل ہمیں جو ہے وہ اپنا ڈیسپرے بتانے کی کوشش کرتی ہیں یا کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس میں رائم سکن کیا ہے ایزو ننس کیا ہے ایلیٹریشن کیا یوز ہوئی ہے یہ تمام چیزوں کا جب ہم جائزہ لے رہے ہوں گے تو ہم اس فارمالیسر لٹری تھیری کے زیرے اثر عدبی تنقید کر رہے ہوں گے جس کو آپ نیو کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب نیو کرٹیسزم کے ذریعے ہم اب تمام پہلوں کو کانٹینٹ فارم بائی گرافیکل ڈیٹیل اور میننگ ٹو دی ٹیکس کو کنکلیوڈ کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم اپنے ہائی سکول میں یا انٹرمیڈیٹ یا گریجویٹ لیول پہ جو انٹرپیٹیشن کر رہے ہوتے وہ نیو کرٹیسزم کے زیر اثر ہم عدبی تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم دوسرے پہلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو دوسری لیٹری تیریز ہمیں میننگ کے بارے میں اگاہی دینے کی کوشی کرتی ہیں اگر آپ فارمالزم یا نیو کرٹیسزم یا نیو اور اسٹریٹیلین کرٹیسزم کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے اس پیج پر کافی ساری انفرمیشن اور کتابوں کا ریفرنس آ رہا ہے جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کچھ کٹھا کر سکتے ہیں کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ میں آؤں گا اللہ حافظ